اور یہ میرے ایک شاگرد کے ساتھ ہوا کہ وہ عالم بنا عالم بننے کے بعد سال لگایا اور سال لگانے کے بعد جب گھر میں واپس آیا تو گھر سے جناب شکایت آئی مولانا گھر میں زلزل آ گیا ہے گھر میں زلزل آ گیا ہے میں نے کہا کیا ہو گیا والد صاحب سے پوچھا بچارہ بہت ہی پریشان میں نے کہا کیا والد بھی مناسب بظاہر ہے بچے کو عالم بنایا ہے سال کے لیے بھیجا ہے لیکن والد بھی کلین شیپ تھا اور جیسے سادے عام معاشرے کے اندر ہوتے ہیں لوگ تو میں نے کہا کیا ہو گیا کہہ لے کہ جی وہ اپری ماں کے ہاتھ سے پکیا ہو کر کھانا نہیں کھا رہا میں نے کہا کیوں کہہ لے کہ وہ ناخون پالش لگاتی ہے لہٰذا اس کا وضو بھی نہیں ہوتا غسل بھی نہیں ہوتا میں تو اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤتا کیونکہ میرے علم کا نور ختم ہو جائے گا میرے علم کا نور ختم ہو جائے گا اگر میں نے بے وضو خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھائی تقویٰ دیکھا ہے کمال کا کمال کا تقویٰ ہے پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ وہ باپ کہتا ہے میری شکل کی طرف نہیں وہ دیکھتا ہے میرا شاگرد آس سال لگا کے آئے ماشاءاللہ کہتا میری شکل کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں شکل نہیں دیکھتا میری میں نے کہا کیوں نہیں دیکھتا ہے کہنے کہ یہ کہتا ہے خلاف سنت چہرہ میں خلاف سنت چہرے کی طرف نظر ہی نہیں کرتا کمال آئیلہ تقویٰ کا ہوا کہ بہنوں سے بھی بات نہیں کرتا ہوں بات ہی نہیں کرتا جب سے آیا سلام بھی نہیں کرتا بات بھی نہیں کہتا ہے میں نفرت کرتا ہوں بے پردہ ہے ہر وقت گارے سنتی رہتے ہیں ہر وقت ٹی وی لگایا ہوتا ہے میرا دل ہی نہیں کرتا ان کی شکل دیکھنے کو بات کرتا ہے کو دل نہیں کرتا یہ باپ نے آ کر باتیں بتائیں ابھی میں بہت مختصر کر رہا ہوں میں نے کہا زلزل آیا تھا اس شاگرد کو بلایا اور اس کی تعریف بھی کی بہت کہ ماشاءاللہ اب سال لگا کے آئے ہیں بہت تقویٰ ماشاءاللہ اور اس کے چہرے سے تقویٰ ٹپک رہا تھا ماشاءاللہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ کیا صورتحال ہے گھر میں رہنے کو دل کر رہا ہے کہ نہیں کہنے کہ میرے تو گھر میں سے دل کرتا ہے میں بھاگ جاؤں میں نے کہا کیوں اب وہ ساری باتیں شروع ہو گئیں کہ جی والدہ اس طرح اور میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا اور جو والد ہے تو وہ بھی ساری بات وہی بتائی بہنوں کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں بتائیں کہ بھی میں اس لیے بس بالکل ہی نہیں وہی باتیں جو باپ نے بتائیں تھی ہے سنتا رہا سنتا رہا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ نیک بھی ہیں اور آپ نے اللہ کے دین میں بڑا راستے میں وقت بھی بڑا لگایا ماشاءاللہ تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اب آپ نے اپنے ذہن میں آنے والی بات پر عمل کرنا ہے یا اپنے ایک استاد یعنی میری بات پر عمل کرنا ہے اب تربیت کو ذرا آپ نے غور سے سمجھنا ہے تربیت کیا ہوتی تو میں نے کہا میری بات کو مان کر چلنا ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی انشاءاللہ یا اپنے ذہن میں آنے والی بات پر چلنا ہے وہ بھی آپ کے نظرے قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگی چلنے کہ نہیں نہیں استاد جی آپ جیسا کہ میں نے کہا اچھا پھر گزارش یہ ہے کہ آپ اسی گھر میں رہیں گے آپ کہیں جائیں گے نہیں نمبر ایک لکھوائیں اس کو باتیں کہ لکھئے نمبر ایک آپ اس گھر میں رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے نمبر دو آپ کل سے گھر کی سبزی گوشت دودھ گھر کا سودا آپ لے کر آئیں گے والے صاحب یا والدہ جو بھی پیسے دیتے تو آپ سودا لے کر آئیں گے کہہ لے گے ٹھیک لیکن یہ ٹھیک کہتے ہوئے اس کا لہجہ بڑا عجیب تھا اس لیے کہ ایک عالم ہونا سال لگا کر آیا اس کو اس سے گھر کے ذرا سبزی سودے منگا کے دیکھیں سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ تو نوکروں سے کام کرا میرے سے کام کراتے میں تو سال لگا کر ہوں عالم ہو گیا اس سے کہا کہ یہ سبزی اور گوشت بھی آپ نے لانا ہوگا دوسری بات گزارش یہ کی کہ آپ نے ہر ہفتے آ کر رپورٹ دینی ہے کیا صورتحال ہے اور آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے اور کسی کو کسی بات سے نہیں روکنا آپ نے بس اپنی نمازیں پوری وقت پڑھیں نماز کے مسجد میں جا کے نماز جیسے پڑھ رہے ہیں آپ پڑھیں چنانچہ اس نے شروع کر دیا پھر اس کے بعد آیا تو ان سے گزارش کی کہ اب نہ آپ اپنی اور روزانہ سبزی لارہ تھا سودہ ہو دا میں نے کہا یہ ضروری ہے یہ اگلے دو ڈیر دو ہفتے بعد آیا تو ان سے ارز کیا کہ کیا صورتحال ہے بتائی تو ان سے ارز کیا کہ ایک دوبتہ خریدیں ایک دوبتہ اور ایک جا نماز تو یہ والدہ کے سرانے رکھ دیں جا سوتی ہے نا ان کے پاس سائی ٹیبل پہ تو وہاں ایک جا نماز اور ایک دوبتہ رکھتے نماز والا اس نے رکھ دیا کچھ عرصہ گزرا تو ان سے ارز کیا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں انہیں بتایا کہ یہ فلان دکان ہے اور یوں ماشاءاللہ بڑے اچھی تو میں نے کہا کہ وہ صبح جوتے پہن کے جاتے ہیں جوتے پہن کے میں نے کہا رات کو آپ بغیر کسی کے سامنے آئے اپنے والد کے جوتوں کو پالش کر کے رکھا کریں گے اب عالم اور سال لگایا ہو نا جوتے پالش کروا کے تو دیکھیں اسے تو میں نے کہا والد صاحب کے جوتے بھی آپ نے پالش کرنے ہیں خیر شروع کر دی اس نے نفس پہ چوٹ تو لگی اس کے لیکن بارہ شروع کر دی پھر اس کے بعد میں نے ارز کیا کہ اب بہنوں کے بھی ایک دو ہفتے اور گزرے تو میں نے کہا بہنوں کے بھی نا آپ ایک ایک دو بٹا اور ایک ایک جائے نماز ان کے بیٹھ کے ساتھ رکھ دیں کہلے گے ٹھیک کچھ وقت اور گزرا میں نے کہا آپ کرتے کیا ہے سارا دن کہلے گی کہ والد صاحب نے مجھے کہا ہوا ہے کہ آپ دکان پہ چلیں لیکن دکان پہ دکان ہے کپڑے کی دکانے کپڑے کی میرا دل بلکل نہیں کرتا اس لیے کہ وہاں خواتین آتی ہیں اور نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی اس لیے میں وہاں بلکل نہیں جا رہا استاد جی وہ تو بہت گناہ ہوتا ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا آپ یوں کریں کہ آپ والد صاحب کے ساتھ جائیں اور ایسی جگہ بیٹھیں کام کریں کہ جہاں عورتوں میں نظر نہ پڑتی ہو اور اگر عورتیں آئیں تو نگاہیں نیچی کر کے ان کو کپڑا دکھانا وہ تو ملازمیں دکھاتے ہیں آپ نے ایسی جگہ بیٹھ جائیں والد صاحب کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے آہستہ 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 ان کے تعاون کریں تو میں نے کہا والد صاحب کیا کریں گے آپ کو پیسے ویسے دیں گے کچھ کہاں گا وہ تو پہلے بھی دیتے ہیں میں نے کہا اچھا اب آپ یوں کریں کہ والد صاحب کے ساتھ کم از کم ایک دو ہفتے جب ہو جائیں آپ کو دکان پر بیٹھتے ہوئے تو والد صاحب کی ضروریات میں سے کوئی چیز سوچیں اور اپنی جیب میں جو پیسے آپ کو دیتے ہیں جیب خرچ کے طور پر تو اس سے والد صاحب کے لیے کوئی چیز ان کے ضرورت کی چیز لے رہے ہیں کہاں نہیں نہیں سب چیزیں ہیں میرے اباجی کے پاس میں نے کہاں بہت اچھا میں نے کہا وہ عام کپڑوں کے نیچے جیسے مرد بنیان پہنتے ہیں تو میں نے کہا وہ ایک بنیان اور کچھ جرابیں بس ایسی ہلکی پھلکی زیادہ قیمتی چیزیں نہیں تو پسندیدہ کمپنی کی وہ ان کو لا کے دے دیں ایک حدیعہ دے دیں گفت دے دیں اور پھر ایک پابندی میں نے شروع سے لگوائی تھی اور وہ یہ تھی کہ اپنی والدہ کو روزانہ آپ نے صبح اٹھ کر سلام کرنا ہے اور جب بھی گھر میں آئیں گے تو آپ نے والدہ سامنے آئیں تو ان کو سلام کرنا ہے اور ہر روز والد صاحب کو سلام کرنا ہے بات کریں نہ کریں یہ نہیں میں نے کہا بات چیت کریں یہ کریں خلا کریں بیٹھ کے گپیں ماریں بلکہ کچھ نہیں نفرت کرتا تھا خیر جنب جب میں نے ارسے ارس کیا کہ آپ اپنی جیب میں سے والد صاحب کو ایک گفت حدیعہ دیں گے تو اس نے اس پر عمل کیا اور میں نے کہا کہ اس کی رپورٹ مجھے چاہیے اس کی رپورٹ مجھے چاہیے کہ آپ نے دیا کے نہیں دیا بارال وہ ایک جب میں آیا وہ کہنے لگے جی میں نے ایک بنیان لے کر والد صاحب کو دی تھی میں نے کہا کیا ہوا اب چپ کہنے لگا کہ والد صاحب کو میں نے وہ ان کو گفت دیا جو رابی تھی اور بنیان تھی تو میں نے جب والد صاحب کو کمرے میں دیا لا کر تو والد صاحب نے وہ بنیان اپنے آنکھوں کے ساتھ لگائی اور وہ موزے اپنے آنکھوں کے ساتھ لگائے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ آج میرا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ میرے لئے کوئی چیز خرید کر لے کر آیا لگ پتی باپ کروڑوں کی دکان ہے اس کی لیکن اولاد جوان ہو جائے اور وہ اپنے کمائی میں سے باپ کے لئے کوئی چیز خرید کر لے کر آئے کہ لے کہ رویا باپ آنکھوں کے ساتھ لگا کے نا کچھ کہا نہیں کہ نے کچھ کہا نہیں بس میں پھر اٹھ کر آ گیا میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آئندہ یہ حدیعہ دینے کا سلسلہ جاری رکھو دیکھ لیا کرو کیا ضرورت ہے ماں کی بہن کی بہنوں کو بھی بہنوں کو کیا پسند ہے کوئی چیز بھی کھاتی کہا چاکلیٹ کی چاکلیٹ کی شہدائی ہیں میں نے کہا بس ٹھیک ہے چاکلیٹ لاکے ان کو بہنوں کو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا دے دیا کرو اور سلام ان سے بھی کرنا ہے اور کبھی کبھی کوئی ان کی مطلب کی چیز بھی لا دیا کرو کوئی شوارما وغیرہ کو برگر وغیرہ کبھی کوئی ایسی چیز لا دیا کرو بہن کو شروع ہو گیا جناب صلی اللہ کم از کم چھ مہینے ایک لگے تب آ کر اس نے بتایا کہ والدہ نے نماز شروع کر دی اور والدہ یہ کہتی ہے کہ اگر میرا بیٹا ہے تو صرف یہ 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 میرا بیٹا ہے سبزی وہ لاتا ہے باپ کے جوتے وہ پالش کرتا ہے ماں کی وہ خدمت کرتا ہے ماں کے ساتھ بیٹھتا ہے اڑتا ہے آتے جاتے سلام کرتا ہے نماز پانچ مق مسجد میں پڑتا ہے گھر میں باپ کبھی خیال کرتا ہے خیالی ہے نا یہ اور کیا ہے اور پھر صرف آٹھ دس مہینے کے بعد اس نے آ کر ایک عجیب بات بتا دی کہنے لگے کہ وہ میرے والد صاحب سے روزے پہ چلے گئے میرے والد صاحب سے روزے پہ تین دن روزے لگانے کے لئے چلے گئے اب میں نے اسے ایک سوال کیا اس نوجوان سے اپنے شاگرد سے میں نے کہا کہ آپ کا گھر سے باہر رہنا زیادہ بہتر تھا یا گھر کے اندر زیادہ بہتر ہوا آپ نے گھر میں رہ کر دین کی دعوت اپنی تربیت کی یا باہر رہ کر آپ کر سکتے تھے سکتے تھے